آپ سنتے رہتے ہیں کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رام میں قتل کر دی جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں ان کے زندگی کا شعور نہیں ہے دیکھیں یہ زندگی دو ہیں ایک زندگی ہوتی ہے جو انسان کے عزت کے ساتھ ہوتی ہے انسان سر اٹھا کے زندگی گزارتا ہے ایک زندگی وہ ہوتی جو انسان کی زلت کی زندگی ہوتی ہے جیسے یہ انسان کی زندگی ہے موجودہ جو ہم گزار رہے ہیں دنیا میں رہتے ہیں اس میں بھی یہ دونوں طرح کی زندگی یہ جو قسمہ پرسی کی زندگی ہے زلت کی زندگی ہے اور محکومیت کی زندگی ہے اس کو قرآن پاک نے موت کہا ہے اس کو زندگی نہیں کہا قرآن نے وہ بوت ہوتی ہے زندگی کیا ہے زندگی وہ ہے جو غلبے کی ہے عزت کی ہے خوشحالی کی ہے انسان سر اٹھا کے زندگی گزارتا ہے یہ زندگی ہے جس کو قرآن نے واقعی زندگی کہا ہے اب قرآن نے جب یہاں پر یہ کہا کہ کہ انہیں مردہ مت کہو یہ زندہ ہیں اب ایک زندگی تو یہ ہے دوسری زندگی کونسی وہ موت کے بعد کی زندگی ہے اس سے واقفیت ہوتی انسان کو جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے لیکن وہ حقیقت ہے کہ وہ ایک زندگی ہے اب وہ زندگی بھی اسی اتنے دو طرح کی ہیں یعنی دو قسم کی ہیں ایک عزت کی زندگی ہے ماں بعد الموت اور ایک زلت کی زندگی ہے اب وہ جو زلت کی زندگی ہے خدا اس کا تو ذکر ہی نہیں کرتا وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس زندگی کا ذکر کیا جائے وہ تو گویا کہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن خدا ذکر کرتا ہے اس زندگی کا جو خدا موت کے بعد نیک لوگوں کو اچھے لوگوں کو دیتا ہے یہاں پر در حقیقت اس زندگی کا ذکر ہے اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے میری رحم اپنی جان کو قربان کیا مجھ پر ایمان لائے اتنا پختا ایمان لائے اتنا پختا ایمان لائے کہ میں نے اپنے قرآن میں جو کہا انہوں نے اس کو اس طرح مانا کہ جس طرح دیکھنے والا بھی نہیں مانتا اس سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ مانا علم یقین کے ساتھ مانا اس طرح وہ ایمان لائے یعنی اب ان کے لیے جنت کا معاملہ بھی ایسے تھا کہ جیسے وہ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہیں کہ جب قرآن نے کہا کہ تم اپنی جان اسلام کی راہ میں قربان کرو گے تمہیں جنت ملے گی تو وہ اس کے لیے اس طرح تیار ہو گئے کہ جیسے جنت بلکل ان کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تلال مجمعین کے ایسے بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جیسے حضرت عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ غزبہ اہد کے موقع پر انہوں نے کہا کہ یا اللہ کل جب میں میدانے جنگ میں جاؤں جہاد میں جاؤں میرا مسلحہ کر دیا جائے مسلحہ ہوتا تھا عرب کے لوگ ظلم یہ کرتے کہ چہرہ بگاڑ دیتے تھے جیسے حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا قلیجہ نکال لیا گیا چہرہ بگاڑ دیا گیا وہ مسلحہ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مسخ کر دینا جیسے ہم غردو میں بولتے ہیں تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ یا اللہ جب میں کل جہاد میں جاؤں میں لڑوں اور میرے چہرے کا مسلحہ کر دیا جائے اور کل قیامت کے دن تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ تیری ناک کہاں گئی یہ تیرے کان کدھر گئی تیرے چہرے کے ساتھ یہ کیا ہوا تو میں عرض کروں گا کہ مولا یہ سب کچھ تیری محبت میں ہوا تیری چاہت میں ہوا یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن نے یہاں پر بیان کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے انبیاء علیہ السلام پیغمبران خدا پر ایمان رکھنے والے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر یہاں پر قرآن پاک نے کیا ہے سورة آل عمران میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَدَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِیرِ اللَّهِ عَمْوَاتَ بَلَا حِيَا اُنْ اِنْ دَرَبِّهِمْ يُرْزَكُونَ کہ وہ لوگ کے جو اللہ کی راہ میں شہید کر دی جاتے ہیں انہیں تم مردہ مت سمجھو یہاں پر سمجھنے کی بات کی گئی وہاں پر کہا گیا کہو نہیں یہاں پر کہا سمجھو بھی نہیں یہ خیال اور گمان بھی وہاں بھی اپنے ذہن سے مت گزارو کہ وہ لوگ مردہ ہیں زندہ ہیں اندر ربیم يُرزَكُون اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے اب یہ رزق کیا ہے یہ بھی بڑا تفصیل طلب یہ لفظ ہے رزق یہ علم پر آتا ہے یہ عمل پر اس کا استعمال ہوتا ہے یہ پھل پر اس کا استعمال ہوتا ہے یہ جانوروں پر اس کا استعمال ہوتا ہے دنیا جہان کی ہر نعمت ایون یہاں تک کہ آپ کے پاس یہ صحت ہے یہ وقت ہے آپ کے پاس جو دو روپے ہیں آپ کے پاس وسائل ہیں یہ سب کچھ اللہ کے طرف سے رزق ہے قرآن پاک نے اللہ ذین یقیبون الصلاة و مما رزقناہم یونفقون کی بات کینا نماز قائم کرتے ہیں اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں تو یہاں پر خرچ کرنے سے مراد صرف مال دولت نہیں اس سے مراد اگر کسی کے پاس علم ہے وہ علم کو خرچ کرے کسی کے پاس وقت ہے وہ وقت کو خرچ کرے کسی کے پاس صلاحیت ہے وہ صلاحیت کو خرچ کرے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے اب وہ رزق ان کے مزاج طبیعت ان کی چاہت خواہش کے مطابق اللہ کے ہاں ان کو دیا جاتا ہے